دو ماہ میں کیا قیامت آگئی کہ سب کچھ نیچے چلا گیا مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی عوام سڑکوں پر ہیں اور یہ لاتیاں برسا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے تشویش کا اظہار کر دیا کہا ہمارے ساڑھے تین سال کے دور میں اتنی لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں تھی کپتان نے سوال کیا کہ اتنی محنت کر کے آپ نے سازش کی عوام کو کیا دیا کوئی مفت میں مدد نہیں کرتا یہ اب یہ اب قومی سلامتی دعو پر لگائیں گے عمران خان پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بولے پنجاب میں حمزہ کی غیر قانونی حکومت ہے جلد ختم ہو جائے گی قوم کے پاس صاف شفاف الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں کونسی قیامت آگئی قیمتہ بھی اسفانوں پر چلی گئی معیشت بھی نیچے روپیہ بھی نیچے گر گیا سٹاک مارکٹ بھی نیچے گر گئی کدھر گئی بجلی کدھر تھی ہمارے دور میں ساڑھے تین سال پر کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی آئیم ایف کا بھی پروگرام تھا کرونا بھی ہوا اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان پیٹ کارٹ کے دیزل اور پٹرول کا بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی آئیم ایف پریشر برداش کیا کونسی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ اسمانوں پر چلا گیا شوکترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا ہے آپ نیوٹرلز بننا چاہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے